بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جی اے ساکیوں آج پندرہ ستمبر دوزار تیس کا دن ہے اور دن کے دو بجنے والے ہیں ناظرین تمام دریاؤں کا حال سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دریائے سطلوج راوی چناب جیلم اور سندھ کے مختلف حیرز اور براجوں پر کیا سلوط حال چاہ رہی ہے ناظرین بہت ہی اہم خبر ہے کہ ایف ایف ڈی نے پھر سے ایک وارنک جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ دریائے راوی دریائے چناب اور دریائے جیلم میں درمیانے درجہ کا اصلاب آ سکتا ہے اور اس حوال سے انہوں نے خبردار کیا کیونکہ آج سے بارشیں شروع ہو چکے ہیں مختلف ایریاز میں خاص کر پاکستانی دریائوں کے کیچمنٹ ایریاز میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ستلوچ راوی چناب جو کہ بھارت کے زیر انتظار مختلف ریاستوں سے نکل کر آتے ہیں وہاں پر بھی بارشیں ہو رہی ہیں تو اس حوال سے ایف ایف ڈی نے کہا کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں دریائے جیلم میں بھی دریائے درجہ کا اصلاب آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ راوی میں بھی اور چناب میں بھی آ سکتا ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں تفصیل میں جانے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساکی پر جو نئے دو سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اور جو کر چکے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں تو ناظرین سب سے پہلے موسم کی بات کہ دیکھیں موسم جو ہے بارش آج سے سٹارڈ ہو رہی ہے اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں کبیر والا ڈسٹر خانے وال یہاں پر بھی بادل آئے ہوئے ہیں چھائے ہوئے ہیں لیکن اس قدر نہیں کہ ہم کہیں کہ بارش ہو جائے گی لیکن پندرہ ستمبر سے بارشوں کا آج سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور یہ بیس ستمبر تک جاری رہے گا تمام دریاؤں کی کیچمنٹ ایریاز میں خاص کر منگلہ اور تربیلہ کے کیچمنٹ ایریاز میں اور پاکستان بھر کے مختلف علاقوں میں سندھ میں بھی بارشیوں کی پنجاب میں بھی خیبر پختونخواہ میں بھی اور بلوشستان میں بھی گلکت بلتستان جمہو کشمیر میں اور اس کے ساتھ جو ملوکہ ریاست ہیں جیسے ہمارچل پردیش بھارتی پنجاب اور جمہو کشمیر میں بھی بارشیں جاری ہیں تو اسی وجہ سے انہوں نے فلوڈ وارننگ جاری کیا اور ڈیمز بھی تقریباً بھرے ہوئے ہیں کوئی چار فٹ کوئی تین فٹ کوئی پانچ فٹ اتنا ہی لیول ان کا رہتا ہے اب جو ایف ایف ڈی نے فلوڈ وارننگ جاری کیا ہے جس میں جو اب میرے ساتھ ایک نوٹفیکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی میں لگا رہا ہوں ساتھ کے آپ دیکھیں گے کہ ایف ایف ڈی نے آج اس کے اوپر میں نے انسرکل کیا ہوا ہے وہاں پر انہوں نے بتایا کہ جو مرالہ ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیسکتا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں میں جا سکتا ہے یعنی لو سے لو ٹو میڈیا فلوڈ ہیں مطلب نچلے درجے سے درمینے درجے کا سلاب بن سکتا ہے اور اس وقت بھی ستر ہزار کیسکتے قریب مرالہ پر پانی کا ہو چکا جو اخراج ہے ویسے ایک لاکھ کیسکتے قریب پہنچ رہا ہے تو مطلب یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیسکتے تک جا سکتا ہے ایف ایف ڈی نے جو مار کیا ہے اس کے ساتھ میں نے موسم کے بھی ساتھ میں نے وہ لگایا ہے آج اس میں انہوں نے ویکلی ایڈوائزری میں کہا کہ 20 تمردہ بارشی ہوں گے اور اس نیچے جو ان سرکل کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ایریاز میں مطلب ایریاز تو اوپر انہوں نے 민شک کے ہوئے ہیں دوسری ایک دوسرا جو میں نوٹفیکشن ساتھ لگاؤں گا لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے جو ان سرکل کیا ہوا ہے اور اس میں جو راوی چناب اور جی لہم کا انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا جو نلاز ہیں اس میں بھی تو غیر نہیں آ سکتے ہیں اس کا لیول بھی اوپر جا سکتا ہے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ درمیانے درجہ کا سلاح بن سکتا ہے راوی چناب اور جیلہ میں اس حوال سے انہوں نے ڈی جی خان کے جو نلاز ہیں انہوں میں بھی تغیہ نہیں آسکتی ساری ڈیٹیل انہوں نے بتائی اور دوسرا نوٹیفیکیشن بھی موسم کا میں ساتھ لگا رہا ہوں وہ بھی آپ پڑھا تو نہیں جائے گا لیکن میں وہ ساتھ لگا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے حالات ہیں اب جو تازہ ترین اخراج ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور جو صورتحال کیا بننے جا رہی ہے موسم پہ جس طرح سے ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے اگر ان پانچ دنوں میں بارشیں غیر معمولی شدید قسم کی ہوتی ہے کیونکہ اگست کے مہینے میں تقریبا پاکستان میں کوئی بارشیں نہیں ہی اور جولائی کے آخری ہفتے میں بھی بارشیں کام ہو گئی تھی یہ بھارت میں جو بارشیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے ستلوج میں سلابی ریلا بہت زیادہ آیا تھا اور دیگر دریاوں میں بھی کوئی صورتحال بنے گی تو اس بنی بنی تھی تو مطلب اس اگست کے مہینے میں جو بارشیں ادھر ہوئی تھی ادھر ہمارے ہاں بہت کم بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی اور ستمبر کی آج پندرہ تاریخ ہے تو مطلب آپ سمجھ لیں گزشتہ ڈیڑھ ماہ جو ویسے تو پندرہ ستمبر تک مونسون کا جو ہے سلسلہ جاری رہتا تو آج پندرہ ستمبر ہی ہے مطلب پندرہ جون سے لے کر پندرہ ستمبر تک تین چار ماہ لیکن یعنی یکم اگستے پندرہ ستمبر تک ڈیڑھ ماہ میں کوئی اتنی زیادہ بارشیں نہیں جس کو ہم کہہ دیں کہ وہ بہت بڑے پرمانے پر بارشیں لیکن معمول کے مطابق بارشیں اکہ دکہ جو سپیل پینیٹریٹ کرتے رہے ہیں لیکن آپ جب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چار دن پانچ دن جو بارشیں ہوں گی اب وہ کتنی طاقتوار ہوں گی یہ ابھی دیکھنا ہوگا جس طرح سے ایف ایف ڈی نے وہاں پہ الٹ جاری کیا ہوا ہے کہ یہ جو درمیانے درجہ کا سلاحب آسکتہ راوی چناب اور جیلہ میں تو مطلب آگے کی کیا صورتحال بنے گی ہے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دریائے ستروج کے والے سے انہوں نے کچھ نہیں لکھا ایف ڈی نے کہ وہاں پر کیا صورتحال رہے گی لیکن وہاں پر جو بارشوں نے ابھی میں نے دیکھا تھا جو آئی ایم ڈی کے انڈیر میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ویب سائٹ سے میں نے دیکھا ہے تو وہاں پر بھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے بارشیں ہیں ییلو الٹ ہے اورنج الٹ ہے لیکن ریڈ الٹ نہیں ہے تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سطلوے میں کوئی ابھی خطرہ نہیں ہے باقی سندھ کی بات تھے تو سندھ کے دو جو پیچھے کے کیچمنٹ ایریاز ہیں وہاں پہ مسلسل پانے کے مقدار میں اضاف ہو رہا اتنا بڑا بھی اضاف نہیں رہا پندرہ بیس ہزار کے بشام پہ اوپر چلا گیا ہے اور اس کے علاوہ پی بریج پہ بھی پندرہ بیس تیس ہزار اوپر چلا گیا ہے تو مطلب اس طرح کی صورتحال ہے ابھی مگلہ ڈیم سے آتربیلہ ڈیم سے اخراج کامی کیا جارہا کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ کل پر سو تر سو ان چار پانچ دنوں میں کتنی بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد ایکسپیکٹیشن ہوگی تو یہ ساری ڈیٹیئر ہم ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو اب میں دریاؤں کا ڈیٹا آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کچھ دوست جو راوی کے یا دیگر دریاؤں کے ناصلین وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بیٹ کے علاقے میں بھی اب آبادکاری ہو گئی ہو گئی ہے ریور بیڈ میں بھی تو مطلب وہاں پہ بھی وہ کا فصلہ کاش کر رہے تھے اور گزشتہ دنوں بھی میں نے کہا تھا کہ اب سلازبوں کا سیزن تو تقریباً ختم ہو چکا ہے لیکن جو بیٹ کے علاقے کچھے کے علاقے ہیں ان میں ابھی بھی فصلہ کاش نہ کریں کہ بیس ستمبر کے بعد کیا صورتہ آر ہوگی یہ پیاز کی بات بھی میں نے کی تھی یہ جو دو سباب مجیسن سے کالز کرتے ہیں وہ پیاز وغیرہ لگاتے ہیں اور مکی کی فصل دیگر فصلہ وغیرہ تو اب جب کے جسار پر پھر سے بانوے چورانوے سو کیو سکو چکا ہے اور اگر وہاں پہ اضاف ہوتا پھر جو ندی نالے ہیں راوی کے بسنتر ایک ڈیک اور پلکو یہ سارے اگر بھی پھر سکتے ہیں چناب اور کے مشترکہ جو نلاز ہیں چناب میں بھی پانی آگا خان کی پر اور ادھر بھی جائے گا تو مطلب ان میں اگر تو کیا نہیں آسکتی ادھر سے آسکتا تو اگر میڈیم فلٹ بنتا ہے جیسے ایک لاکھ ساٹھ ہزار تک یا ایک لاکھ سترہ سی تک چلا جاتا ہے چناب یا دو لاکھ تک چناب مرالہ سے اخراج کیا جاتا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے لیکن جو بیٹ کے علاقے پھر سے زیرہاب آ جائیں گے پھر سے لوگوں کے لیے مسائل بنیں گے اور ہو سکتا ہے یہ تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے ایکسپیکٹیشن ہے آج پندرہ تاریخ ہے ہو سکتا ہے کال پر سو اس قدر بارشیں ہیں دریا توی بھی پھر جا جمعو کشمیر میں اگلے تین چار روز بارشیں ہیں تو مطلب کل ملا کر اگلے چار پانچ دنوں میں ہو سکتا ہے درمیانے سے اوپر اونچے دجے کا سلاح بھی بن سکتا ہے تو مطلب جس طرح سے ایف ایف ڈی ریپورٹ کرے گا ویسے ہم آپ کو ریپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں دریاوں کے ڈیٹر آپ سے شرکہ دیتا ہوں دریا ستلوج میں گھنڈا سنگھ والا پر زیرو ہے اب گھنڈا سنگھ والا پر اخراج نل ہے زیرو ہے ختم ہو گیا سلیمان کی پر چھتی سو انیس کیوسک اور اسلام پر چودہ سو اکاون کیوسک دریا راوی میں جسر پر بانوے سو انیس کیوسک شادرہ پر اٹھائیس ہزار چودہ کیوسک بلو کی پر گیارہ ہزار چھسو نوے کیوسک اور صدرہی براج پر انچاس ہزار چونسٹھ کیوسک مطلب پانچ ہزار کیوسک دریا چناب میں مرالہ سمجھ لے کہ ستر ہزار کیوسک پر پہنچا ہوا اور آمد جو ہے جو انفلو کی بات کرے تو وہ تو لاکھ کیوسک کے قریب پہنچ رہا ہے باقی نیروں کو دیے جا رہا ہے تو ایف ایف ڈی کہہ رہا کہ یہ درمیان درجہ کا اصلاح بن سکتا ہے ایک لاکھ سار ستر ہزار تک اگلے چوبیس گھنٹوں میں جا سکتا ہے پھر خانکی پر سنتیزار دو سو تیسک ہے اور خانکی کا بھی انہوں نے بتایا کہ جو خانکی ہے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار تک اگلے چوبیس گھنٹوں میں جا سکتا ہے پھر اگرے بہتر یا آٹھالیس گھنٹوں میں مرالہ کتنے پر جائے گا یہ ابھی دیکھنا ہوگا اور خانکی قادر آباد کتنے پر جائے گا اور قادر آباد پر اس وقت جو اخراج ہے وہ تینتیز ہزار چوبیس کیوسک ہے اتری مبراج پر بیالیس ہزار سنتیس کیوسک اور پانچنا پر صرف آٹھ سو اٹھائیس کیوسک کے خاصہ کام کر دیا گیا مطلب آپ سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر ہے اچھا اس کے علاوہ دریائی جیلم کی بات کرتے ہیں مزفرہ باد پر سترہ سو بیس کیوسک دومل پر انچاس سپچاس کیوسک چتر کلاس پر چونس سٹھ سو کیوسک ازاد پتن پر سترہ ہزار آٹھ سو ستر کیوسک کوٹلی پر تیرہ سو تیس کیوسک منگلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ انتالیس ہزار چار سو چار کیوسک اور حسول پر اسے جو اخراج ہو رہا ہے وہ انیس ہزار ساتھ سو پانچ کیوسک ہے دریہ سندھ کی بات کرتے ہیں تو سکردو پر چھتر ہزار آٹھ سو کیوسک پی بریج پر ایک لاکھ سولہ ہزار ایک سو کیوسک بشام پر ایک لاکھ بارہ ہزار ایک سو کیوسک تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ ایک لاکھ ایک ہزار دو سو کیوسک کابل دریا میں بیس ہزار سانسو کیوسک کالا باگ پر ایک لاکھ چالیس ہزار اٹھ سو سولان کیوسک چشمہ پر ایک لاکھ تینٹالیزہ تین سو تیہتر کیوسک تونسہ پر ایک لاکھ تیہیس ہزار نو سو سرسٹ کیوسک گڑڈو پر ایک لاکھ چھے سو نو کیوسک سکھر پر چھالیس ہزار دو سب چاس کیوسک کوٹری پر آٹھ سو اکتیس کیوسک تو ناظرین یہ تازہ ترین ڈیٹر تھا بہت شکریہ میری دعا رات اللہ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور جملہ ان زمینی اور عثمانی آفاظ سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ حافظ